میرا سوال یہ تھا کہ مسلم لڑکیاں نون مسلم مرد کے ساتھ کیوں بھاگتی ہیں اس کے کیا کیا قارن ہیں اور اس کا سولیوشن میں کیا کیا پوائنٹ ہیں کئی سارے ریزنز ہیں آج کا یہ رومانس کا جو کلچر ہے نا جو سب جگہ سے ویسٹرن کنٹریز سے ایکسپورٹ ہو کر اور جگہ جگہ پہ لوگ love before wedding lbw شادی سے پہلے محبت اور کئی ساری آگے تک چیزیں کر رہتے ہیں تو یہ کلچر میں صرف ایسا نہیں ہے کہ مسلم لڑکی اور نون مسلم لڑکے اور ایسا بھی دکھا گیا کہ سب مذہبوں کے اندر یہ کچھ حد تک پرابلم پایا جا رہا ہے یہ mixing کے کلچر کا نتیجہ ہے جو mixing کا کلچر ہے segregation کا کلچر جو پہلے بھی اندین پراثا میں بھی ہوا کرتا تھا ایسا نہیں سب مسلم میں یہ اندین میں بھی رہا کرتا تھا یہ کلچر تو وہ چیز آج نہ ہونے کے وجہ سے یہ ایک پرابلم ہے دوسری وجہ ہے ایسی بھی بعض لوگ ہیں جو جنہیں خاص incentive training guidance وغیرہ کے بعد خاص مسلم لڑکی کو فسانہ ان کے لئے بہت بڑی نیکی گنی جا رہی ہے اور ایسے وہ لوگ ایسے بعض لوگ یہ thought کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں اور انہیں خاص سکھایا جاتا ہے کہ مسلم لڑکی کو کیسے impress کرے کیسے اس کو تھوڑا سا بتائیں کہ میں interested ہوں دین میں اور اس طرح سے کیسے فسائیں اور اس طرح کی چیزیں بعض لوگ کر رہے ہیں اور open videos ہی ہیں ایسے نہیں کہ میں والراؤن ڈھکی چھپی بات مجھے کفیہ کفیہ sources سے معلوم پڑی یہ سب viral videos ہیں جو سب نے دیکھا ہے یعنی comment بات ہو گئی ہے جس کے اندر اس طرح کی باتیں کہی جا رہی ہے بعض لوگوں کو اس سے متاثر کچھ youngsters ہوتے ہیں جو ایسے سوچتے نہیں ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں کہ بھئی انسان ہے سامنے آپ کسی کی زندگی کے ساتھ کھلوار کر رہے ہو تو ایک انسان کا relation ہے آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہی مورل طور پر تو یہ بھی ایک وجہ ہے اور بھی وجہ ہے شیخ سرفراز اور شیخ کی فائد بتائیں قیسر جو تھا نا روم کا بادشاہ جب اللہ کے نبی کے خط اس کو ملا تو اس نے ابو سفیان کو اپنے دربار میں طلب کیا اس وقت ابو سفیان ایمان نہیں لائے تھے تو ابو سفیان سے بہت سارے سوال کیے روم کے بادشاہ نے جو قیسر تھا بیزنٹین امپائر جو تھا اس کا بادشاہ اس کو اللہ کے نبی نے خط بھیجا تھا اسلام قبول کرو تو اس نے اللہ کے نبی کے بارے میں جاننے کے لئے ابو سفیان سے بہت سارے سوال کیے ایک سوال قیسر نے ہی کیا تھا کہ کیا محمد پر ایمان لانے والا قلوی آدمی اس سے ناراض ہو کر دین چھوڑ دیتا ہے کہ اس کے دین سے ناراض ہو کر مرتد ہو گیا ہے تو ابو سفیان نے کہا نہیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ ایمان قبول کرنے کے بعد پھر ایمان چھوڑ دے تو خیصر نے ایک بڑی پیاری بات کہتی اس نے کہا کہ جب ایمان کی لذت دل کو مل جاتی ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے پھر بندہ ایمان کو نہیں چھوڑ پاتا یہ جو ہماری بچی ہے نا ان کو ایمان کی لذت نہیں ملی ہے ورنہ آپ دیکھئے نا اگر ایمان کا ٹیسٹ بندے کو مل جائے اپنی جان قربان کر دے گا لیکن ایمان قربان نہیں کر دے گا اصحابی اخدود کے ساتھ تو یہی ہوا نا ان کو آگ میں جلا دیا گیا انہوں نے آگ میں جلائے جانا خبول کر لیا لیکن اسلام نہیں چھوڑا فیرون کے جادوگر جو تھے ان کو فیرون نے کہا میں تمہارے ہاتھ ماؤں کاٹ کر کے سولی چڑھا دوں گا انہوں نے سولی چڑھایا جانا خبول کر لیا لیکن اسلام نہیں چھوڑا کیوں کیونکہ ان کے ایمان کی میننگ بتاتی اسلام سے ایک جب پرولی ایک تعلق بن جاتا ہے ایمان سے نا تو بندہ اسلام چھوڑنا تو بہت دور کی بات ہے نماز نہیں چھوڑ پاتا ہے اس کو نماز چھوڑنے میں گھبرات ہوگی وہ داری نہیں چھوڑ پائے گا داری چھوڑنا اس کے لیے بہت بڑا مشکل ہو جائے گی اسلام سے تعلق مضبوط نہیں رہ گیا اور وہ ہم کو کوشش کرنی چاہیے بچپن سہی اپنے بچوں کو دین سے ایک تعلق اس کو ان کا ایسا جوڑیں کہ دین سے ایک ایموشنل تعلق بنے ایک جذباتی تعلق بنے صرف دین ایک شناخت بن کر کے نہ رہے کہ کوئی پوچھے کیا ہو تو بولنا ہی مسلمان ہے اتنا ہی اگر دین سے تعلق ہوگا تو توڑنا بھی اس کو آسان ہو جگہ اس تعلق کو تو گہرا اور مضبوط تعلق بنانا بہت ضروری یہ دین سے زاک اللہ خیر بہت قیمتی اہم باتیں ٹھیک ہے اور ایک بات ہے کہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ بھیڑیا جو قاسیاں ہوتی ہیں جو جھنڈ سے جو ایک منڈی الگ ہو جاتی اس پہ حملہ کرتا ہے تو ہم سب کوئی ایک خاص کوشش کرنا چاہیے کہ جو لوگ کنیکٹڈ نہیں ہیں ان کو کنیکشن ملا ہے ان کو بتائیں کوئی ان سے بات کریں خیریت پوچھیں ان کو دین کے بارے میں بیسیق باتیں بتائیں تو ایسے جو انڈیویجول جو لوگ ہیں جو کہیں سے کنیکٹڈ نہیں ہیں ایسے آپ کے آس پاس ہو سکتا آپ کو ایسا ملے گا جن کے کوئی دینی حلکوں سے کنیکشن نہیں ہے تو ایسے جو انکنیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں ان کو بھیڑی اٹیک کرتے ہیں مطلب ان کے تعلق سے خاص ایسے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو دین کی تعلق سے فصلہ آئیں یا غلط چیز کے طرف لی جائیں